علیہ امین گنڈاپور مولانا صاحب کے ساتھ مقابلہ تھا وہ دھاندلی سے بھرا ہوا دھاندلی کر کے جیتے ہیں علیہ امین گنڈاپور دوزار چوبیس کے انتخاب آپ علیہ امین گنڈاپور پہ کیوں آ رہے ہیں نہیں وہ اس لیے کہ حضور والا مولانا میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈن کی ہوئی ہیں جو میرے موبائل میں میرے پاس موجود ہیں مجھے بلائیں میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں اسی کشاب نے بھی اسی قسم کے الزام لگائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے دانگلی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی اور ساتھ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کو بھی اس سارے گھنونے کام میں شامل ہونے کا انکشاف کیا لیاقت علی چٹھا نے کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیے اس پر تحریک انصاف کے احمد عویس اور جی یو آئی کے رینمار راشد سمرو نے چیف جسٹس سے بڑا مطالبہ کر دیا آئیں پہلے احمد عویس اور راشد سمرو کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چاہیے یہ تھا بجائے سے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے برابر مقابل کھڑے ہو کے اور ان کا جواب دینا شروع کر دیں جیسے انہوں نے آج کیا ہے یہ بڑی تکلیف دیں سرودہ مجھے سے بڑی دکھ ہو با یہ ان کا یہ ایٹیچوٹ دیکھ کے چیف صاحب کا ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کے اوپر اگر اس نے یہ جھوٹے غلط الزام لگائے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سو امبرٹ پروسیڈنگ وان ایٹی فور سری میں لے سکتے ہیں اور ایک بینچ بناتے ہیں جو بڑا بینچ بناتے اور اپنے آپ کو اس میں نہ بٹھاتے اور اس بینچ میں انکوزیٹوریل پروسیڈنگ کو اوپن کرتے اور وہاں پہ وہ الزامات جو اس کے وہ جو ثبوت وہ لے کے آتا اور اس کو ٹیلی کرنے کے لیے اور جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی وہ ساری کے ساری سامنے کھولی جاتی تاکہ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے دیکھئے یہ ایک صرف اتنے کہنے سے یہ معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا میں اس لیے آپ سے کہہ رہو کہ یہ اتنا اتنی بڑی بات ہے کسی ملک میں اور کسی کسی کے بتائے کے ذریعے رسپونسیول آدمی کے موں سے یہ الفاظ نکلنے اور نہ صرف یہی اس نوٹ ڈی اونلی ون آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ڈی سی خوشاب نے بھی اسی قسم کے الزام لگائے اس نے کہا کہ میں تنی ایک سخت ایک عذیت کے دنوں سے وہ اس نے کہا ہے کہ گزرنے کا پتا ہے کہ یہ جو رگنگ اور جو کچھ اس کے پر پریشرائز کیا گیا ہے اور اس کے بعد کمیشنر کے یہ بات آگئی نہیں بڑھ سپریم کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے نے سر کہ انیس فروری کو آلڑی ایک کیس لگا ہوا ہے اور اس میں آلڑی استعدائی ہے کہ انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ یہ دھاندلی شدہ ہیں وہاں پر ہی ان معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے گا تو آپ کے نزدیک سپریٹلی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو نہیں دیکھیں میں آئی چاہ رہا ہوں یہ تو اب یہ یہ تو سواب دیت تو ان کی ہے ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بقاعدہ انکزیٹوریل پروسیڈنگ اس میں بھی اوپن ہو سکتی ہے لیکن یہ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بڑا بینچ بے شک بنیں اور اس کے اندر جو ہے اس میں اس کو انکلوڈ کریں یا سیپرٹلی اس میٹر کو کیونکہ چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا ہے چیف الیکشن کمیشنر تو ہوا لیکن کیونکہ چیف جسٹس کے اوپر ہے ایک علیتہ سے ہونا چاہیے تھا اور ان کے اوپر یہ وہاں پہ یہ ثبوت لے کے آئے گا کمیشنر آلپنٹی جو ہے یہ وہاں پہ جو ثبوت اس کے پاس ہیں یہ لے کر آئے گا یا جو ڈیٹیل وہ بتائیں گے یہ ایسا کرائیم ہے جس کے ثبوت آسانی سے انکزیٹوریل پروسیڈیف بقاعدہ سپریم کورٹ اوپن کرے گا تو ساری بات ہے میں خود جانتا ہوں لاہور میں کیا ہوا ہے میرے وہ ڈیٹیل کا میرے پاس وقت آئے گا جب آپ کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے پریشرائز کیا جاتا تھا کیا گیا ہے آروز کو اور کتنا سخت دباؤ کہتا ہے تو ان سے کیا کیا کام دروائے گئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں تاریخ ساز دھاندی ہوئی سمرو صاحب آپ فرمائیے گا یہ آج اپنی طرف سے ایک انکشاف ہوا عدالت کو بلانا چاہیے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک ڈیویزن کے کمیشنر نے کہا اور آلپنڈی ڈیویزن ہے متعدد ازلا ہے ان کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے سیٹوں کو ہم نے تبدیل کیا لیکن الیکشن کمیشن کا جواب یہ ہے کمیشنر کا تو انتخابی معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے ڈی آر او ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے آروز ان کے نیچے ہوتے ہیں کمیشنر کا کام نہیں ہے انتخابات سے کوئی ریلیٹڈ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا جیف ٹیسٹس کا بیان بھی آیا ویڈیو بیان انہوں نے کہا بھئی الزامات لگائے ہیں تو انہیں الزامات کے ساتھ کوئی شواید بھی دے دیتے آپ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کیا کمیشنر صاحب کے ان الزامات کو ایسے ہی لے لینا چاہیے کہ انتخاب کا یہ ایک مثال بنگی کہ انتخابات دھاندلی زدہ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بغیر تفتیش کے ان الزامات کا کوئی سر پیر نہیں ہے سمرو صاحب گزارش یہ ہے سپریم کورٹ سب سے پہلا کام یہ کرے آج اعلان کر دے کہ وہ آروز اور ڈی آروز جو کمیشنر راولپنڈی کی طرح بیانات دینا چاہتے ہیں وہ آئیں بیانات دیں ان کے جان مال عزت آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی آنچ نہیں آئے گی سپریم کورٹ آج ان کو اپنی زندگی کی زمانت دے دے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے آپ کو کوئی سو سے زیادہ آروز ڈی آروز اس بیان میں حلقی کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف دھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جن کے دمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں یہاں تک بات ہے ثبوتوں کی ہم جو پچھلے ایک ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں ہائی ویز بند ہیں سن پنجاب بارڈر بند ہیں کل لاکھوں کا استماعہ ہیدر آباد میں تھا کیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب اتنی حمد فرمائیں گی کہ مجھے بلالے ہماری تو ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن انہوں نے مسترد کر دی پھر جب ان کو ہم نے الیکشن کمیشن میں چلے گئے اسلام آباد میں وہاں درخواست دی ہے وہاں ہماری درخواست انہوں نے ردی تکری میں پھینک دی اور اس کو مسترد کر دیا تو آپ کمیشنر کراچی کو کہتے ہیں کہ ثبوت دے دیں ہم جب آپ کے پاس خود آ رہے ہیں اور آپ ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں مجھے بلائیں میں لڑکانا کہ آپ کو ثبوت دوں گا کہ دھانگلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں جو میرے موبائل میں میرے پاس موجود ہیں مجھے بلائیں میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں کمیشنر راولپنڈی کی طرح متعدد لوگ ہیں جو میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جان سے ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کے جان سے ڈر رہے ہیں ان کے تحفظ کو آپ یقینی بنائیں اس طرح کے بہت سارے بیانات آئیں گے باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ مہرانہ فضل و رحمان صاحب مہرانہ صاحب جیت تکے ہیں مہرانہ صاحب اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے بات مہرانہ فضل و رحمان صاحب کی نہیں پورے ملک کی ہے مہرانہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے بعد مہرانہ صاحب تو آرام سے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں دو دن سے میڈیا پہ بہت یہی ہے اعلیٰ کے وزیر اعظم بن رہے ہیں مزورہ اعلیٰ بن رہے ہیں کہیں آپ کو یہ خبر نظر نہیں آ رہی ہوگی دو دن سے مہرانہ صاحب زیرے پیس ہیں میرا استدلال صرف اس حد تک تھا کہ جو سیٹ خیبر پختونخواہ کی ہے ڈی آئی خان کی میں اس کے حوالے سے کہا تھا پشین سے تو یقینی تو مولانہ صاحب دیکھیں پچھلی مرتبہ مولانہ فضل و رحمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں پھر کیا ہوا مولانہ صاحب کے عزت کم ہو گئی حیثیت کم ہو گئی کتکات کم ہو گیا نہیں نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے میں مجھے جواب پورا کہنے جائے مجھے جواب پورا کہنے جائے ایک سیکنڈ میں مولانہ فضل و رحمان اپنے ذات کی جنگ نہیں لڑ رہے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں عوامی منڈیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جمعیت علماء سمجھتی ہیں مولانہ صاحب سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں ستر سال کے پچھلے انتخابات سمجھتے ہیں سمرو صاحب آپ میرا سوال سن لیجے سوال سن لیجے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی زیادہ انتخابات ہیں کیا مولانہ صاحب کی ڈی آئی خان کی سیٹ جو انہوں نے علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں لڑی ہے کیا اس سیٹ پر علی امین گنڈاپور کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ اپنے زور پر جیتے اپنے ووٹوں سے جیتے اس پر فرما دیجئے بلکل بلکل دو ہزار اٹھارہ میں ایک لڈلہ تھا اس الیکشن میں چار لڈلے بنائے گئے ایک لڈلہ ان سے نہیں سنبھلا آپ چار خدا جانے کہ وہ کیسے سنبھالیں گے ایک کراچی میں لڈلہ بنایا گیا ایک اندرون سن میں بنایا گیا آپ کو اعتراض ہے کہ علی امین گنڈاپور مولانا صاحب کے ساتھ مقابلہ تھا وہ دھاندلی سے بھرا ہوا دھاندلی کر کے جیتے ہیں علی امین گنڈاپور دوزار چوبیس کے انتخاب آپ علی امین گنڈاپور پہ کیوں آ رہے ہیں نہیں وہ اس لیے کہ حضور والا مولانا صاحب ان کی اگینسٹ کمپیٹ کر رہے تھے نا حضور الیکشن وہ حیثیت کو چھوڑ دیں انتخابات تو لوگ لڑتے ہیں راشد بھائی انتخاب تو لڑا نا مولانا صاحب آپ پورے ملک کی بات کرے نا آپ ایک ہلکی کی کیوں بات کرے نہیں میں ہلکے کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن ہلکوں میں دھاندلی ہوئی ان میں سے بہت سے ہلکے ایسے ہیں جہاں تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں تو مجھے یہ فرما دیجئے کیا ان کے حق میں بھی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں شکایت نہ تحریک انصاف سے ہے اس معاملے میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے نہ اینکیو ایم سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے ہے ہمیں اس حوالے سے شکایت الیکشن کمیشن سے ہے سپریم کورٹ سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی تحریک انصاف کے احمد عویس نے بلکل ٹھیک کہا کہ کمیشنر راولپنڈی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ انتخابات دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں بس آپ فارم فورٹی فائی فاصل کر کے اس کے مطابق فیصلہ کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مگر آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی الزمات لگا رہا ہے ثبوت پیش نہیں کر رہا اسے چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں ناظرین حالانکہ انصاف کرنا ہو تو بہت آسان طریقہ کار ہے کہ آپ فارم فورٹی فائی کے مطابق فیصلہ جاری کریں فارم فورٹی فائی بزاتے خود ایک ثبوت ہے جو کہ نون لیگ کی دھانلی کو بینکاب کر رہا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب شاید ایسا کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ایسا کرنے سے نون لیگ کی ساری دھانلی بینکاب ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کا یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک نئی چال ہو سکتی ہے تاکہ الیکشن کو کلردم قرار دیا جا سکے کیونکہ الیکشن کو کلردم قرار دینے کے لیے ایک کیس انیس فیوری کو پہلے ہی لگا ہوا ہے تو این ممکن ہے کہ یہ بھی اسی کی ایک چال ہو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ